ماری گفتو اٹھ رہی تھی سور مائدہ کی آئیت 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 چھالیس سے اوپر چھالیس تک ہم نے گفتو کی تھی اس جو تھم آئیت 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 سینٹالیس سے اپنی بات کا آواز آتا ہے اور انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے ان میں نازل کیا اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے مطابق فیصلہ ہے تو وہی لوگ نافرمان ہے الفاسق ہے یہ آئیت کریمہ اس کو بداہر پڑھنے کے بعد میں انسان جس ہوتے پر مدبور ہوتا ہے رب العالم فرما رہا ہے کہ انجیل والے بنے وہ اپنے انجیل کو مطابق فیصلہ کریں گے اور یعنی قرآن کیوں کو مطابق فیصلہ کریں گے قرآن والے بنے قرآن کو مطابق فیصلہ کریں تو ہر دن اپنے بھی جگہ پرہا پر سچ ہو جائے گا مگر یہاں پر یہ مقصد نہیں ہے کیونکہ اُر سِلز وِلِ خَلْتَقَاب میں ساری کائنات درسولان کے لئے اس میں ایک تو اشارہ اس طرف ہے کہ تمام اجیان جتنے بھی ہیں آسمانی کتابی دنازم ہوئی اور اللہ رب العالمین جتنے بھی اجیان یہاں بھی دی تمام کی بیش ایک ہے توہی اور رسال اب یہاں پر یہ کہنا ہے جب بھی کہا جائیں انجیل والے جب پران آگے ہیں جب انجیل والے کیونکہ ایمی کی مطاقی فیصلہ کیوں کریں پران کی مطاقی فیصلہ ہونا صحیح ہے مگر نہیں اس کو کہتے ہیں مجارات الخسن کہ مخالف کو اپنے ساہ لے کر چلنا اور بلاخر اس کو وہاں پہنچا جنا جہاں مقصد ہے کہا اب آؤ دیکھو اگر تم نہیں مانتے ہو تو اس بارے میں اب تم کیا کہتے ہو سبحان اللہ اس میں بلاخر میں اس کو مجارات الخسن کی اسے تعدل کیل جاتا ہے یعنی یہ ہو جو مسالت کو یہ کہا جا رہا ہو اپنے کتاب کو دائیں فیصلہ کر لو اب تمہاری کتاب میں کیا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ مُسَدِّقًا لِمَا بِينَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ اور اے حجی ہم نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ ہو تاریخ تحضیق کرتے ہوئے اس کی جو آپ کے سامنے یہ آسمانی کتاب ہوا سے سبحان اللہ یعنی آؤ تو منجیر دیو تاریخ فیصلہ کرو دیکھو ہمارا قرآن کیا کہتا ہے دیکھو قرآن بھی نہیں کہتا ہے قرآن بھی یہی بات کہہ رہا ہے جو انجی بھی لکھی ہے تو کیا آپ اس کا مطلب ہم یہ دے لیں کہ وہ آحکام جو جو سماوی کتابوں کے آسمانی کتابوں کے جو آحکام آئے تھے اور اسلام نے اس کو منسوخ نہیں کیا ہے تو کیا وہ برکاہ رکھے دائیں گے ہاں اگر اس کی حقیقت پر نگاہ ڈالی جائے گی تو برکاہ رکھے دائیں گے مگر ہم یہ بات کہہ نہیں سکتے وہ جہاں کیا ہے یعنی اس پر کہہ تو سکتے ہیں عمل نہیں کر سکتے وہ جہاں یہ ہے کہ آسمانی جو کتابیں ہوں میں تحریف ہو چکی آپ کیا بتا کہ یہ حکم جو ان لوگوں نے اپنے توپنے میں شامل کیا وائیوں جو اثارہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا ان کا اپنا محرف شروع وصول ہے تو اس لئے ہم اس بارے میں ہی بات کریں گے کہ وہ احکام جسے کی قرآن نے برقاہ رکھا ہے جو قرآن میں ہیں وہ تو ہیں ان سے اور وہ احکام جو قرآن مجید کی این مطابق ہے تورات نہ ہو یا انجید میں ہو وہ بھی این اسلام ہے اور وہ احکام جو ان کے اسلام کی مخالفت نہیں کرتی اور اسلام کے علماء مجتہدین جو ہے ان کی رائے بھی اسی طرف ہی داتی ہے کہ اس صورت میں انہیں احکام کو برقا رکھا جائے تو رب العالم نے فرمایا وَلْيَحْكُمْ عَرُّ الْإِنجِلِ بِمَانَ ظَنُ اللَّهُ فِيهِ اور فیصلہ کریں انجید وارے انجید کی مطابق ہے جو اس میں ہے وَلْيَحْكُمْ اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق ہے تو کیا ہے وہی لوگ فاصل اب دیکھیں اور کیوں اب یہاں پر قرآن میں حقان احمد کی حقان دن کو واضح ہوتے ہو رہی ہیں اب اس میں ایک اور چیز ہے اس کو منہ مندر میں درد کرتا وہ کیا ہے وَلْيَحْكُمْ عَلُّ الْمُجِلِ آرِ انجیل میں انجیل والے میں وہ فیصلہ کریں جو اس میں ہے انجیل میں اس کے مطابق فیصلہ کرو انجیل میں کہیں یہ بات نہیں آئی ہے کہ ایسر بناللہ اور تورا کے بعد کہیں نہیں آئی خزیر بناللہ تم اس کے مطابق فیصلہ کرو جو کہ تورا دن جیل کے اندہیں گے یہ بات اس میں نہیں آئی ہے اور یہ چیزیں یہ لوگ جانتے تھے جہود و نصرہ یہ باتیں جانتے تھے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اوپر نانے کے لیے کیونکہ نصرانی جو تھے وہ یہود کی مخالفہ کرتے تھے اور یہود نصرانی کی مخالفہ کرتے تھے انہوں نے جب یہ بات کہیں عیسی علیہ السلام کو ابناللہ جب انہوں نے قرار دینے کی کوئی سیکھی تو یہود کا ایک درو بھی کھڑا ہو گئے انہوں نے کہا ہم بھی کہیں یہ زہر ابناللہ یہ مقابل بات ہی بوری بوری جانتے ہیں یہ ساری باتیں غلط ہوئی تو رب العلم نے اشار فرمایا پرودگاہ نے فرمایا کہ اس کی مدائی فیصلہ کرو جو اس میں ہے حق افصد کا اور اگر اس کے مدائی تو نے فیصلہ نہیں کیا تو وہ ہی لوگا سکھیں وَأَنْزَلْ لَاِلَيْكَ الْكِتَابِ حَقْنِ مُسَدْجَقْنِ لِمَا یہ دہی میں کتاب اور ہم نے آب کی طرف ایک کتاب لائے میں فرمائی تو تصریح کرتی ہے اس کی جو کہ آپ کے سامنے دوسرے آسانی چھوڑے موڈ ہوئی اب اس سے ایک قائدہ ہی بات ذرا جہنے رکھنے کی نکرہ کے علاوہی دنگی المعارفت تفتکون عیرالعولا یہ عرب میں یہ ان میں ناق قائدہ ہے کہ نکرہ کا عادہ معارفت کے ذریعے سے کیا داہل تو وہ وہاں پر وہ ایک علاوہ مراد ہوتا ہے دو دونے ہوتے ہیں اس کی مثال کہنے میں دے دوں اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت تعالی حیدر کرنا کرم اللہ تعالیٰ حضرت کرم نے فرمایا ایک پریشانی کی بات دو رہتے ہیں ایک پریشان دو رہتے ہیں ایک پریشان دو رہتے ہیں کیسے دو رہتے ہیں دو رہتے ہیں دو رہتے ہیں ایک پریشان دو رہتے ہیں اب میں ایک بڑی بہری بات کر رہا ہوں ان دلگاں کے لیے بھی جو کہ ان میں گرہمہ سے تھوڑے واقع ہیں ان لگاؤ رکھتے ہیں اور اس طرح پر شیخ حضرت مرسی غزہ علی زمرہ حضرت تعالیٰ لہت میں ایک بات پیش کروں گا اور جو لوگ اس سے اس اگلی زمان سے ذرا سا بھی لگاؤ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس لذت محسوس کریں گے کیا بات پر ہوں کیا بات دیکھیں غور کیلکی انما الاسر يسر ف انما الاسر يسر انما الاسر يسر پس بے شکلت ہر دشواری کے ساتھ ایک آثار نہیں ہے عسر کہتے ہیں دشواری یسر کہتے ہیں آثار نہیں الاسر ہے یسر الاسر نہیں یہاں پہلا ہم نے یہ بات کہتے ہیں پہلاٰ الحظہ تو ہم نے یہ بات نہیں ہے اور یوسر بغیر علیہ القرآم کی ہے یہ اس کے معنیٰ فراغی کے ہیں اس کے معنیٰ آسانی کے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک آسانی ہوگئے اور دوسرا یوسر آ رہا ہے مدوکم بغیر علیہ القرآم کے ہیں یہ دوسری آسانی ہوگئے یہ اُسر دونوں علیہ 짧ی حی玩ی匠 کے ساتھ ہیں اس لیے جنابی آرین یہ دونوں ایک ہوئے اور یوسر بغیر علیہ القرآم کے ہیں تو یہ دونوں الگ الگ ہوئے حضرت علی نے فرمایا ایک مشتد کے یعنی ایک ہو گیا جونا ایفرام کے ساتھ آگئے ایک ہو گیا تو اس لیے یہ دو ہو گئے آسانیہ دو ہو گئے مشکل نہیں ہو گئی حضرت علی نے فرمایا کہ ایک مشتد کے بعد دو آسانیہ ملتے ہیں مومن کو تو ہمارے شیخ ہمارے مصدر منداری جب یہ قائدہ پیسک ہوا تو آپ نے ہمارے یہ بات میں تسلیم کرتا ہوں کہ جب دونوں لفظ ایک جیسے آجائیں اور دونوں کے نقرہ ہوں تو دونوں کے دونوں کیا ہوں گے الگ الگ شمار ہوں گے جس طرح یوسر جو ہے ایک پہلے بھی نے بغیر اعلیٰ اعلیٰ کی آیا دوسرے بغیر اعلیٰ اعلیٰ نام کیا جنہی دو آسانیہ ہیں مگر یہ کہہ دینا کہ جب وہ دو لفظ اعلیٰ اعلیٰ کے ساتھ آجائیں تو دونوں وہ دونوں بھی وہ بکل الگ الگ ہوں گے ٹھیک ہے نا تو یہ اس کے اور پھر اعلیٰ تو بھوٹوں نے یہ کہا کہتے ہیں کہ جب دو لفظ اعلیٰ پر ساتھ آئیں گے تو یہ یہ ایک ہوں گے خمائے یہ ہمیشہ یہ نہیں ہوتا دائے بات نہیں جب دو اور اعلیٰ برابat ساتھ آئیں گے یہ حمیشہ یہ نہیں ہوتا اس کیوں نے اس کے مشاعر کیا ہے یہ آگئے قرآن پاک ہے یہ بات ہے وَأَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ ہم نے آپ کے طرح کتاب لائے ہیں مَای بِالْحَبْتَ الْكِتَابِ حَبْتَ قُرَانَ بِالْحَبْتَ مُسَجِقَ الْلِمَا بِعَنِيَتِهِ مِنَ الْكِتَابِ دوسرا بھی الْكِتَابِ اس سے مراد قرآن نہیں ہے بلکہ آسمانی دوسری کتاب مراد سمجھے بھائیں 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 سمجھے بھائیں بھائیں زرادا ہمیشہ نہیں ہوتی یہ اکثر اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح وosعر میں ہوا مگر اس کا ہمیشہ ناقاعدہ کلیاء بنا ناحتیم ہیں ناویوں نے اس کا ہمیشہ ناقاعدہ کلیاء بنا یہ بات بیانت سب نہیں کرتا جب یہ بات کہی گئی تو اس بار بھی مصاصف مولانا ملکیوں سے خسران ارز بیا حضور جب دونوں نقلیں ہوں تو اس بارے میں بھی کہ آپ کی کوئی رائے ہے کہ آپ یہ فرماتے ہوں کہ نئی جنابیل یہ قائدہ میں ٹوٹتا ہے فرمایل نئی مولنب وہ قائدہ نہیں ٹوٹتا یہ قائدہ ٹوٹا ہے کہ اگر دونوں اگر ان اکلام کے ساتھ ہوں گے تو آپ دونوں کو ایک برادہ ہو یہ ضروری نہیں ہوتا بعض وقت دونوں الگ الگ نہیں ہوتے ہیں جیس طرح کے قرآن پرق میں آیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَبِّ مُسَدَّقَ الْلِمَا بِرَيْدَهِنِ الْكِتَابِ پہلا بھی الْكِتَابِ اس سے برا پران ہے دوسرا بھی الْكِتَابِ اس سے برا انجیل ہے یہ دونوں الْكِتَابِ الْإِخْلَامِ کے ساتھ آئے ہیں مارکہ آئے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ایک نہیں ہے یہ الگ الگ تو یہ لوگ جو کی مناف سے مشکل رکھتے ہیں ان کے لیے ایک چیز ہے وہ مہم عالی ہے اور اس پر نیلے بان ہے اللہ رب العالمین تو فَحْقُمْ بَيْنَهُمْ اَيْ حَلِلْا اَاپْ فِيسَلْسَلْتِجِ اُنْكِ درمیان بِمَا آنزَلْلَّا ساتھ اس چیز کے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے آپ اس کی مطاوی فرصہ فرمائی ہے وَلَا تَتْتَمِ اَهْوَاءُمْ اَمَّا جَاكَ مِلْحَقْتُ اور آپ ان کی خواہشات کی پیچھے نہ لگیں اس اس حق سے دور ہو کر جو آپ کے پاس آیا ہے اب پہلے میں اس پر ایک جرسی بات کرلوں اس کے بعد میں ایک اور بات کرتا ہوں جرس آپ کو جو کریں گے انشاءاللہ آپ کو خوشی نصیب ہوگی یہ معاملہ کیا ہے حضر عبدالعبی عباس رضی اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ فرمایا کہ کار بن اسد اور عبداللہ بن سوریہ اور شاس بن قید جو یہود کے روسہ میں سے تھے انہوں نے ایک دوسرے سے کہا چلو محمد یارمی صلی اللہ علیہ وسلم بات چلیں شاید ہم ان کو ان کے دین سے پھیر لیں ان کے پاس چلتے ہیں شاید ہم ان کو ان کے دین سے پھیر لیں وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا دیکھئے اے محمد آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہود کی علماء ہیں اور یہود کی معززین دوبھلے سے ہیں اور بے سر اگر ہم نے آپ کی پھیر بھی کر لی تو یہ یہودیوں میں سے کوئی بھی آپ کا انکار نہ کر سکے گا کیونکہ ہم جیسے علماء جب آپ کی پیروی کریں گے تو کس کی مدار ہے کہ انکار کریں تو پیروی کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں ایک جھگڑا ہو گیا ہے مہربانی کر کے آپ وہ ہمارے مرشاہ کے مطابع فیصلہ کریں گے اگر آپ نے ہماری مرضی کے مطابع فیصلہ کر دیا آپ تب تو ہمارا کی پیروی کریں گے اور نہ ہمارا کی پیروی نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ بار گونے گئے تو میرے آقا حضور علیہ السلام میں جیسے ان کی باس تونے یہ فارک ہونا ہے یہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ نہیں ہوگا کہ میں تمہاری ملشاہ کے مدائی فیصلہ کروں فیصلہ ہوئی ہوگا جہاں پاسکتا تو ہماری ملشاہ کے مطابع فیصلہ کروں یہ نہیں ہوگا یہ بات ہوگا جب یہ بات ہوئی تو اس طرح رب العالمین نے آیت کریم ورادی فرمدگار نے فرمایا کہ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَرُ لِمَا أَنْزَرُ اللَّهُ اَفْحَسْرِ خُمَائِئِ اُسْسِ کے ساتھ جو اللہ نے فرمائی ہے وَلَا تَتْتَمِعَ أَحْوَاءُهُمْ أَمَّا جَاكَ مِنِ الْحَبِّ اپنکی خواہشان کی پیرمینا کرنے لگیں اس حق سے دور ہوگا جو آپ کو مزقائے رہے گی اچھا جو اب یہ تنی بات تو ہوگئی کہ میرے آپ نے فرمائی پرائز کر ہی ہونا جو ہوگا لیکن اگر آپ گوھر کریں تو آپ کوئی معلوم ہوگا کہ یہ اندار خطاب جو ہے اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے اس اندار دلے خطاب ہرمارا ہے یہ کوئی بات صمن میں نہیں آ رہی کہ وراد تقت میں آوا ہوں کہ آپ ان کی خواہشات کی پیرمینا کرنا ہو گا حق سے دور ہوتے ہیں آ چکے آپ سے پاس یہ انداز کلام دہیں کچھ عدیب سمائل ہو رہا ہے اس پر تھوڑا سا توجہ ہوتی ہے تو بات اصل نہیں ہے کہ یہ اور اس جیسے اور بھی آیات ہیں یہ ایک اکیلی آیات جیسے نہیں دیکھئے رب العالمین نے فرمایا اِنَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِحَقْ بِتَحْكُمَ بِعْنِ النَّاسِ بِمَا عَرَاكَ وَا بیشہ ہم نے آپ کی تک کتاب نادر ہماری حق کے ساتھ آپ فرصت ہوئے ہیں لوگ کے مابین جو کہ بیمار عراق اللہ تو اللہ نے آپ کو دکھلا گیا ہے وَلَا تَقُنْ لِلْخَائِنِينَ خُسِيمًا اور آپ خیانت کرنے والوں کے لیے آپ جھگڑا کرنے والے نہ ہوں وَاسْتَغْفَرِ اللَّا اور اللہ سے استقبار کیجئے پچھ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحمت ہمانے والا ہے اب یہ انداز خطاب یہ کیوں ہے یہ ایک اہری بات ہے بات اصلا بھی یہ ہے کہ یہ انداز خطاب میں دو وقت پر ہوتا ہے بعض وقت تو اس سب ہوتا ہے کہ جب کسی کو زدر و توبیق کرنے ہو اس طرح نہ کرنا خیال کرنا ٹھیک ہے نا اس طرح نہ کرنا خیال کرنا کیا تو فکر نہیں ماملہ دیڑا ہو جائے گا اور بابا کا اس طرح ہوتا ہے کہ کہنے والا بات جو بڑا جو شان میں بلند مرتبے بلند ہوتا ہے وہ اپنے وہ اپنے جو جو اس کے لئے تعلق والے ہوتے ہیں ان کو اس انداز میں کھلے الفاظ میں سمدھا دیتا ہے کہ جس میں ان اگلے لوگوں کے خباسہ کی چھپی بھی ہوتی ہے یہ زدر و توبیق در حقیقت ان لوگوں کے لئے ہوتی ہے جو مخارفین آئے بیٹھے ہوتے ہیں تو اس قسم کا سمجھانے والا جس طرح کہ کوئی بڑا پوستاد ہو کوئی بڑا ہو اپنے شاگیت کو اپنے لائک ترین شاگیت کو سمجھائے اور اس کا اور وہ اپنے جلار پر غصے پر اظہار پر نہیں کر رہا اس سے بتا ہی تو مرمبردار ہے ٹھیک ہے نا لیکن وہ اس کا اظہار اس طرح سے کر رہا ہے کہ ان لوگوں پر غصے پر اظہار کر رہا ہے اس اندار پر کہ ان کے اندر کے پور کھول کے رکھ رہا ہے کہ اصل معاملہ یہ ہے اگر تم نے اس طرح کیا تو یہ تو یہ ہو رائے گا یعنی اس بات کی شدت کو بیان کیا دا رہا ہے اپنے ساکھیوں کے اپنے شاگیت کو اس طرح اس طرح زدر و توبیق نہیں کر رہا در حقیقت یہ زدر و توبیق اسی طرح لوٹ رہی ہے جو کی مخارفہ سامنے آئے بیٹھے گی یہ چیز تو اور اس کی دلی اس کی دلی پر شکر شکر دیتا ہوں رب العالمین فرمایا اللہ علمہ حسو یعنی جو اس طرح سطح اللہ بے تنجام آہیں گو سے رسالت کہا رکھنی ہے رسول ایرہ غیرہ کنی ہوتا رسول رسول بولا ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے مند سے بھی رسالت کس کو حضرت مولا ہے ٹھیک ہے لیکن ابولای جو ایرہ شکر شکر اللہ یحبخن آمارو اگر آپ نے شکر کیا تو آپ کے عمر سارے حق ہو جائیں گے کہ اللہ ابھی تو نہیں تو قرآن نے فرمایا ہے کہ اللہ کو پتا ہے اسے رسول کس کو بنانا ہے کوئی ایسا ایسا بندہ رسول نہیں بن سکتا ہے جو کہ حق کی راست پھر جائے اگر اللہ کا نمائندہ ہی آگر اللہ کا ساتھ نہ دے گا تو اور کون دے گا یہ تو نمائندہ بنانے والا دے گے کہ میں کسی شک کو نمائندہ بنا کے بھی نور آگے جا کر وہ ایسی بات ہی کریں رکھ جائے جو میرے ہی رائے کی مخالفت میں جائیں باتیں تو میرا نمائندہ کیا ہوا ٹھیک ہے نا جی وہ تو ان کا نمائندہ ہوا جن کے ملو گیا ہے میرا نمائندہ کیا ہوا رسول تو اللہ کا نمائندہ ہے رسول اللہ اللہ کے رسول اللہ کے پینام بار جب وہ اللہ طرح کی نمائندہ ہیں تو اللہ کی مخالفت میں کوئی باتوں سے نہیں ہو ٹھیک ہے نا جبکہ رب العالم نے دیکھ گیا انہ کبھی آئینہ نا آپ تا ہماری نکاحوں مگست ہیں ایک لہے کے لیے آپ ہماری رحمتہ ہماری حفاظ سے بہت نہیں ہیں اب یہ بات واضح ہو گئی اب یہ بات میں واضح ہو گئی ایسے جتنے بھی فرام فرامے نے آ لیا ہیں تمام کے تمام وہ در حقیقت ان مخارفین کے زدر و تودر کے لیے ہوتے ہیں نبی کی اوپر اس کا کوئی اثر نہیں اور یہ جو انداز اتخاب ہیں در حقیقت ان لوگوں کے پور کھولنے کے لیے ہوتا ہے اب آپ خود غور کر لیگی اور آپ دیکھ لیگی کہ رب العالمین نے کس کس انداز پر عبادت فرمائے ہیں دیکھئے بہن میں نے یہ کا اتنا انتناوت کی سوری نیسا کی بس برام میں بستو کر بھی نہیں کی مرتبہ پر وہ دیگانے فرم اننا نزلنا ایلیکا کتاب الحق ہم نے آپ کی طرف حقیقت کتاب نائن سے فرمائے ہیں ٹھیک ہے؟ آتا کہ آپ لوگوں کے دنے والے پرستہ کریں کس چیز ہے؟ کس چیز آپ حقیقت کریں؟ بے ما آرات اللہ تو اللہ نے آپ کو دکھلا دیا ہے اے محبوب آپ کو تم دکھرائے بیٹے ہیں بے بیٹے ہم دکھلا چکے ہیں ہم آپ کو تو دکھلا چکے ہیں کہ ان میں حق کون حق پر کون ہے آپ ان کی چکنی چپڑی باتیں یہ سمجھتے ہیں ہم چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں نبی کو پہکا لیں گے نہیں پہکا سکتے ہو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم آپ کو دکھلا چکے ہیں کہ یہ کون حق پر اڑکان باتیں پر ہے یہ اندر سے چاہت کر رہے ہیں بے ما آرات اللہ آپ احساب کریں گے وہ چیز ہے جو اللہ نے آپ کو دکھلا دیا ہے وَلَا تِقْنِلْ خَائِنِ خَسِیبًا جب دیکھ لیا ہے نبی نے تو اب وہ خیانت کرنے والوں کے ساتھ کیسے ملیں گے؟ نہیں مل سکتے اس کے وقت انداز خطاب کیسے طرح ہے در حقیقت ان خائنین کو خائنین کہنا مراد ہے کہ وہ تم یہ سی بات کر رہے ہیں تم خیانت کرنے والے ہیں اور اے مہدو آپ کا ایک منصب جس طرح آپ رسول ہیں آپ ایک بہتنے قاضی بھی ہیں اور ایک بہتنے حاکم بھی ہیں تو جب تعالید منصب اقضات پر دفاعش ہوگا تو پھر اس منصب اقضات کے حصول اور ذوابی کو سامیر کر مفتو کرے گا گواہوں کے موجود ہی نہیں ٹھیک ہے نا؟ تو اب اگر گواہ اگر اس کے بعد ہم ہی کہتے ہیں کہا ہم آج کے اخبارات میں بھی آتا ہے جناب درد صاحب سمجھ تو گئے ہیں مگر کوئی ثبوت نہیں ملا اس لئے فیضلو جی خلاب کیسے کریں ٹھیک ہے نا بھی اقبارات ایسے کے ساتھ ہیں پھر ثبوت نہیں ملا اس لئے کچھ نہیں ہو سکا تو یہاں پر بھی بات ہے کہ یہ اپنے چکنی چپڑی باتیں کریں گے آپ کے سامنے لیکن اے حبیل آپ کو تو اللہ دکھرا دی جائے تو آپ منصب اقضات کو آپ اس طریقے سے زہدہ فرمائیں کہ وہ خائنین جہاں وہ خیان کرتے رہیں اور اپنے چپ زبانے سے وہ اپنے متعا کو حق سامی کرنے لوگوں کے سامنے نہیں اے محبوب نہیں بلکہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ جو کہ اللہ نے آپ کو لکھایا ہے اللہ سے استغفار کریں کیا مصدر ہے؟ نبی استغفار کریں نبی نے کونسا گناہ کے لئے استغفار کریں اے محبوبی تو کچھ لوگ آئے بیٹھیں آئے بیٹھیں لابت بار گاہ میں ان میں کچھ مخلصی بھی ہے جو ان کے بے قائم بے قائم آئے میں آپ ان کے لئے استغفار کریں کیونکہ میری آخر رسول اللہ سن اللہ علیہ وسلم ان یہود کے انداز سے بڑا باقی اور حضورہ نیسے جانن جانن ڈھار سمان اللہ اب اس پہ رب پر ہاتھ کرتا تو حضور کرتا بہت ہوتی ہے ایک مرتبہ یہود نہیں کہاں جانتے تھے کہ حضر ہے سچے نہیں جانتے ابھی اس آیت میں مہتر کلام ہے اور ابھی بھی مرتبہ اس پر جو گسٹو ہوگی یہ پڑے اور انشاءاللہ سہر ہاسے گسٹو ہوگی اور آپ لوگ جو سننے والے ہیں جہاں پر تمہیں حضر سنیں گے انشاءاللہ وہ معلوم ہوگا کہ یہود و نصارہ اسلام کیا کہتا ہے اور ہمیں کیا روی اختیار کرنا تاہیے اس وقت انشاءاللہ کھڑ کر مختلف ہوگی ہم نے جو انشاءاللہ جیس طرح کی ہم لوگ بعض دبے الفاظیں بات کر جاتے ہیں دبے الفاظیں بات کر جاتے ہیں آیات ایسی آئی ہیں میں کیا ہوں یہود نے جو جانتا یہود ہیں تو ہاں بہت ہاں بہت کرنا ہاں بہت کرنا تو جب یہ پہ جانتا ہی تو انہوں نے کہیں اس طرح کرتے ہیں ان کی بارنا ہوں سکتے ہیں جائے تبی کر رہے ہیں ہرے ہرے تبی کر رہے ہیں یہود آئے ہیں نسانی آئے ہیں کوئی بھی آئے تو یہ ہو نہیں اچانک ہم اس سے اچھیں کھاتے ہیں وہاں بہت جیسے کچھ اچھیں کھاتے ہیں ہم بھی اس جوان سے بیٹھے ہیں جب وہ کہے کہا الحمدل اللہ تو نبی فرمائیں گے یہاں اپنو اللہ تو ہم پر رہنگا تو جائے گی ہماری جان چھوڑ دیں ہم پر رہنگا تو جائے گی ہماری مرسیب جہاں چھوڑ دیں گی نبی کا جمعہ نکلے گا ہمارا کام ہو رہا ہے وہاں پر رہنگا تو کچھ سو گیا ہم چاہتے ہیں اب جانا یہود رہت ہے اب کس کچھ چھنکی نہیں اب ایک یہودی نے زور سے چھنک مائے اب ایک یہودی نے زور سے چھنک مائے جائے چھنک مائے الحمدلللہ ملا کر ہمیں یہدیم اللہ حضرت نہیں دائیں انہوں نے کہا کہ محمد عربی آپ پر سارے ہمارے مرسیب جو خات میں آنے ختم کرتے ہیں ہمارا مرسیبہ خوشتہ یہ ہے انشاءاللہ 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 اسے اگر ترین میں انشاءاللہ یہ ہوگی انشاءاللہ ستاھا انشاءاللہ موسیقی